میم آپ نے اسکیوی جنریٹ کرنا نہیں بتایا جی جی آئیشہ بول رہی ہے اچھا اسکیو ہم جنریٹ کرتے ہیں لسٹنگ کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں اس کے دوران جو ہے نا وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے پہلے اس پہ اوورویو کر لیتے ہیں then move on listing how to create listing on amazon وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں وہ ایزی ہے جسٹ اس کے یو کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے listing کے دوران information encode کرتے ہوئے نا اپنی product کو خود جو ہے وہ name دینا ہوتا ہے assign کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی آپ name assign کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں then move on next اچھا amazon کے models کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے پہلے یہ confirm کر دیں مجھے میم یہ مجھے confirm یاد نہیں ہے لیکن یہ یہاں پہ جانتے ہیں سب کے wholesale private label ہوتا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ drop shipping ہم نہیں کرتے کیونکہ اس میں ban ہو جاتے ہیں amazon کے account نہیں نہیں وہ تو میں نے بتایا تھا یہ یہ والی slides ہم نے پڑھ نہیں نہیں ہے یہ confirm کریں مجھے نہیں نہیں میم یہ نہیں پڑھائیں آپ نے چلیں ٹھیک ہے اچھا اس طرح سے ہے کہ یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو کے موڈلز اس ٹائم پہ نا یہ confirm کر دیں آواز کلیر ہے then میں مووو ہوں نیکس باقی سب کو آ رہی ہے آواز یا اس میں چلیں ٹھیک ہے اچھا اس طرح چاہے کہ ایمازون پہ جو ہے نا اس ٹائم پہ دو موڈل بلکہ تین موڈل چل رہے ہیں اور بہت دین نا اس ٹائم پہ ایک ایمازون 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 ابھی ان تینوں موڈل میں سے جو ہے نا وہ اس ٹائم پہ میں نے ڈروپ شیپنگ کسی لیے نہیں لکھا بکرز نوٹ ایکسپورٹیز ان دیکھ موڈل ان ایس ویل نوٹ انٹرسٹیٹ بکرز میں نے ایک ان کا ڈروپ بھی بتایا تھا ان کا ریسنٹ ہی ابھی یہ ہوا ہے کہ ایمازون ڈروپ شیپنگ کے اتنے اکاؤنٹ جو اینا سسپینڈ ہوئے ہیں گزرہ والا سے سو یعنی کہ بہت بہت زیادہ سپینڈ ہوئے ہیں تو یہ ایکچر ہوتے اس لیے ہیں کہ یہ موڈل جو اینا تھوڑا سا یعنی اس پوائنٹ نی کرتے اور اسلامی پوائنٹ سے بھی تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ اس کو کہنا ہوتا ہے کہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس پوائنٹ سے بھی ڈائیورٹ کر جاتا سو اس کو ریکمنڈ نہیں ہم کرتے اس موڈل میں لوگ زیادہ earning کر رہے ہیں سیم لائک جس طرح ان دونوں موڈل میں ہو رہی ہے اس طرح ایک ایک ہی اکاؤنٹ بنا سکتے ہم دوبارہ اس اکاؤنٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا باقی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حول سیل اور پرائی لیبل ہے اس کا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ڈراؤ بیگ سین ہر ایک موڈل کے ساتھ ایڈو ایڈو سیلتیجیز ساتھ چلتے ہیں سیم لائک سیلتے سیلتے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمازون ایف سوڑکس ون کر گیا سکسیس موڈ پہ ہوتا ہے ایمازون میں بیسی لیتے ہیں اگر بای باکس کے اپ بات کریں نا تو بای باکس ایک پروڈک لسٹنگ میں رائٹ سائیڈ پہ ایڈ ٹو کارڈ کارڈ ڈیڈیز کارڈ بای باکس ٹھیک ہے زائز بات ہے اور ہول سیل کی پروڈک ہمیں کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر ایک لسٹنگ میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے نا کہ یہ ہے پانچ سیلر بیٹھے ہیں اس پروڈک کو سیل آؤٹ کرنے پانچ سیلر بیٹھے ہیں تو ایس میرے ہول سیل کی پروڈک ہے اگر نیو آفر کاؤنٹ میں پانچ چار یا پانچ سیلر جتنے بھی نیو آفر کاؤنٹ پہ بیٹھے ہو سیلر اس بھی یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ہول سیل کی پروڈک ہے اب یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈ ایڈ ٹو کار کے بٹن کو ون کرنے کی لیے ان سیل کی نا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن ہوتا ہے یعنی بائی باکس ریفر ٹو آ وائد باکس آن رائی سائی آف ایمازون پروڈکٹ ڈی ٹیل پیج یعنی یہ رائی سائی پہ ہی ہے نا سو آ ویر کسٹمر آ آ آئیٹم ٹھو دیار کار یعنی ویر کار کار کرے گا تو دین دیفینیتی اس کے کاؤنٹ سے پیمنٹ ڈی دکٹ ہوگی اور وہ اس پروڈک کو پروڈکٹ کرے گا اف دیار مور دن ادر ون سیل آف پروڈکٹ اون اون ایسن دین بائی باکس شیر امان سیل سیلر کتنے بیٹھے ہیں اس پروڈکٹ پہ میٹو آر کے فائب سے سکس سین سیون تو اسی لحاظ سے جو بائی باوک سے سب میں ڈوین میں آئے گا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں یعنی کی پروڈکٹ ریکنگنائزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ یہی ہے اس کے بعد پھر ہم نا اس کا سپیسپک کرائٹیریہ ہوتا ہے میں اوبرویو آپ کو حول سیل کا جو ہے نا وہ پروائیڈ کرنے چاہ رہی ہوں کہ اس کا نا سپیسپک کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا حول سیل کے لیے جو کرائٹیریہ رکھا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹنگ جو ہے نا وہ فور سے اباب ہو ٹھیک ہے فور یا فور پائنٹ ٹو سے اباب ہو اس سے بیلوہ نہ ہو اس کے بعد ریویوز جو ہے نا تو اس کے پچاس اٹلیسٹ ہونے چاہیے ہوا سب کو آ رہی ہے یہ انفرم کریں ٹھیک ہے اچھا اس کا نا ریویوز جو ہے نا وہ پچاس ہونے چاہیے اس سے کم ٹھیک ہو گیا اس سے کم جو ہے وہ نہ ہوں اس سے زیادہ ہوں وہ اتنا ہی جو ہے نا وہ لسٹنگ ہم کہتے ہیں یہ سٹیبل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ جو می ٹو سیلر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ چار سے زیادہ ہونے چاہیے چار سے کم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ می ٹو سیلر میں نہ ہی برینڈ خود سیل آؤٹ کر رہا ہو نہ ہی ایمازون کر رہا ہو اگر یہ دونوں کارے ہوں گے نا تو ہمیں پروڈکٹ لیفٹ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے سو میک شور کرنا ہے کہ یہ دونوں نہ ہوں تو دین ڈیفینیٹلی جو ہے نا میں پتا کیسے چلے گا اگر آپ کو برینڈ یا ایمازون ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کا پریکٹیکلی اگر کے بتاتی ہوں تھوڑا سا کہ آپ کو آئیڈیا کیسے ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیٹلیиться ڈیفینیٹلی 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 بہت زیادہ کوئی ریز آ رہی ہوتی ہے میں ہم بیسٹ سیلر وغیرہ نہیں شو ہو رہے تو یہ اس لیے نہیں شو ہوتے بکاز ان میں جو ہے نا وہ آپ نے پھر پوستر کوڈ نہیں انٹر کیا ہوتا لیٹس پوز کہ اگر میں کوئی پوستر کوڈ اتھینٹک سی انٹر کرتی ہوں نا تو یہ ہمیں چیزیں شو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہوتیل کا آور بھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بیسٹ سیلر میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے بیسٹ سیلر میں ہم گئے ہیں اور کوئی ایک کیٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے کہ ہم پروڈک کس طرح سیلیکٹ کرتے ہیں لیٹس پوز کہ میں کوئی بھی کیٹیگری سیلیکٹ کرتی ہوں یہاں سے ہومین کچن ٹھیک ہے اب ہومین کچن میں نے ایک کیٹیگری سیلیکٹ کی دین میں موون کروں گی یعنی کہ کوئی سب کیٹیگری دیکھ لیتے ہیں کیچن ڈائنگ ٹھیک ہے کیچن ڈائنگ میں نے سیلیکٹ کر لی اب ہم نے دیکھا کہ بیسیکلی یہ پروڈکٹس آئیں گی ٹھیک ہے اب میں نے نا یہ والا یہ سیلر سپریٹ ڈاٹ کوم یہ ایکسٹینشن میں نے نا فری ایکسٹینشن ہے یہ آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجیگا میں نے کر لی ہوئی ہے اور مجھے کیا ہے کہ نیچے نا پروڈکٹ کے پروڈکٹ کے ٹائٹل کے نیچے وہ ڈیٹیل بھی مجھے پروائیڈ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہے جب ایکٹیو ہوتا ہے نا تو ساتھ یہ دیکھیں ایکٹیو ہو رہا ہے ساتھ ہم ہمیں ڈیٹیل بھی پروائیڈ کر دے گا اس تمام پروڈکٹ کی ابھی ڈیٹیل جب پروائیڈ کرے گا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ لوڈ ہو جاتا ہے نا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا فائدہ بیسیکل یہی ہے کہ ہمیں نا یہاں پہ پتہ چال جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہوتیل کی ہے کے نہیں ٹھیک ہے اب مسائل کے دور پر اس کا نام ہے سیلر سپریٹ ڈاٹ کام سیلر سپریٹ ڈاٹ کام اس کو آپ نا یہ ایکٹینشن کو ڈونلوڈ کر لیجے گا اس کے بعد یہ بھی نا وہ نہیں لوڈ نہیں ہو پا رہی پتہ نہیں کیوں آئی ٹھنک سو کے نیٹ جو ہے وہ پروبلم ہے اس وجہ سے لوڈ نہیں ہو پا رہی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے نا سٹوڈنٹس کے مائک وہ کامرہ زون جا رہے ہیں تو بند کر لیں کائنلی اچھا یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ ہمیں نا یہاں سے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پروڈکٹ ہوتیل کی ہے کہ نہیں وہ کیسے پتہ چلے گا یہ مسائل کے طور پر یہ پروڈکٹ ہے نا کوئی ایک پروڈکٹ ایسی دیکھتے ہیں جو ہوتیل کی ہو ابھی یہ لوڈ نہیں ہو پا رہا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوئے گا یہاں سے بیسیکلی اگر لیٹس پوز کہ میں نے اس کو نہیں ڈونلوڈ کیا ہوتا نا تو پھر میں نے ایک ایک کو نیکسٹ ایپ میں اوپن کر کے دیکھنا تھا کہ ایدھر یہ ہوتیل کی پروڈکٹ ہے کہ نہیں اب بھی اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہاں سے شو کر دیتا ہے کہ کتنے کتنے سیلر ان کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھے ہیں تو ہمیں لسٹنگ پیج پہ ہی ایدھر ہی نیش میں ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ ہوتیل کی پروڈکٹ ہے کہ نہیں پھر ہم اس کو نا نیکسٹ ایپ میں اوپن کرتے ہیں کہ اس کو فردر ہم کیٹیگرائز کر سکیں یہ بھی یہ ہوتیل کی ہو پروڈکٹ ابھی وہ تو لوڈ نہیں ہو رہا ہم ایسے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ سیلر شو ہو رہا ہے نا 3 سیلر سیم لائک ڈائٹ اسی تھا یہاں پہ یہ ریٹنگ اور ویوز کے پاس ہی یہاں پہ شو ہو رہا ہوتی ہے کہ ان کے سیلر کتنے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ پروڈکٹ ہول سیل کی ہے یہ نہیں پھر اگر ہول سیل کی پروڈکٹ ہو نا پھر ہم نے آگے کس طرح سے اس کو انیلیسیز کرنا ہے وہ میں نے کرنا تھا کر کے دکھانا تھا ایتھنگ سو کس اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ہمیں آپ کو نا ایڈنٹیفیکیشن کروا دیتی ہوں ایک پروڈکٹ کی ہول سیل کی پروڈکٹ ہم کس طرح سے چیک کرتے ہیں یہ ہول سیل کی پروڈکٹ نہیں ہیں ہمیں جو می ٹو سیلر شو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی وہی ہوتا ہے کہ الیکٹرونک نہ ہو اور گلاس والے نہ ہو نہیں اس میں نا ہم اس طرح کی پروڈکٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں می ٹو جو اگر ہماری پروڈکٹ رینج رینج جو ہے نا پرائز کی وہ سیپٹیبل ہو تو ہم پھر اس کے ساتھ موون کر سکتے ہیں لیکن ویسے ٹرائے ہماری یہ ہوتی ہے کہ الیکٹرونک پروڈکٹ کے ساتھ نہ ہی جائے جائے بیکاز ڈیفینیٹلی اس میں آگے جا کے ہمیں ایکٹیو ریویوز کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ سیپٹیبل نہیں ہے تو وہ آگے جا کے ہمیں مسئلہ آئے گا اچھا یہ دیکھیں نیو ٹیب میں نے اس کو اپن کیا ہے یہ نیکچول ہول سیل کی ہی پروڈکٹ ہے اور اس میں نا ہمیں کیسے پتا چلا یہاں سے شو نہیں ہو رہا تھا لیکن جب میں نے یہاں سے دیکھا نا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں نیو انڈ یوزڈ آفر فورٹین فورٹین سیلر اس پروڈکٹ کے ساتھ می ٹو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں ضروری نہیں یہ لسٹنگ کے اس پرائز کی نیچے ہی ہمیں شو ہو رہی ہو کہ یہ می ٹو سیلر کتنے کر کے بیٹھے ہو ہیں یہ حول سیل کے پروڈکٹ ہے کہ ہمیں یہاں بائی باکس کے سیلڈ پہ ہمیں شو ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں Remote ninہ کی ہی پروڈکٹ ہے اب یہ میں نے اسے اوپر یہاں پہ لیکے ہاں رائن سیڈ پہ اس کو نیچ ٹیب میں اپن کروں یہ امینمرے دیکھیں یہ ہمیں شو کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ سارے می Champions کر کے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں کوئی 165 کوئی 168 کوئی 159 اس طرح سے نہ میٹو کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چل گیا جی یہ ہوسیل کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اوورویو اگر میں بتا دوں آپ کو تو یہ دیکھیں آہ شپ ایمازون سے ہو رہی ہے سولڈ ایمازون یعنی ٹوٹلی ایمازون ہے اس میں یعنی ایمازون کو ہم نے وائٹ کرنا ہے ایمازون ہوگا تو ہم نے اس پروڈکٹ میں نہیں جانا اس کے بعد ایک تو ایمازون نہ ہو دوسرا یہ برانڈ خود نہ ہو ٹھیک ہے یہ برینڈ جو بھی ہے szyb این اس کا نام برینڈ کا نام ہے کہ گرے کا نام ہے نینڈ یہ برینڈ خود جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنا کر رہا ہو یہ دیکھیں فرمäng ایمازون بھا ہن 400 olarة اللہ کے وهو ایمازون ہےiation یہ بھی ایمازون ہے اور اس میں ٹو ہوں کی اور اس میں مہذاں کی ڈامیننسی بہت زیادہ ہے ہمیں اس کے علاوہ برینڈ دیکھ لیتے ہیں گھن برینڈ نہ شو ہو رہا ہ ہوں یہ بھی ایمازون یہ ساری نہیں سیل کر رہا ہے اس پروڈک کو بٹ ایمازون ایمازون ہی آ رہا ہے لیکن اس طرح کی پروڈک سے آپ نے وائٹ کرنا ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پروڈکٹ کو اس طرح سے سیلیکٹ کرتے ہیں باقی ہم نے پھر اس کی ریٹنگ اور ریویوز دیکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریٹنگ ریٹنگ جو ہے وہ فور پائنٹ تو سے اباب ہونی چاہیے اور ریویوز جو ہے نا وہ فیفٹی سے اباب جتنے مرضی ہوں ایکسیپٹی سے لو نہ ہوں پرائیس جو ہے نا ہول سیل کی وہ تقریباً آپ کی آہ یعنی کہ فورٹین سے آہ فورٹین سے آن ورڈ ٹونٹی ان ٹونٹی وان تک جا سکتی ہے اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ ڈیفینیٹلی اسی صاحب سے پھر آپ کو شپمنٹ پہ ایکسپینسیو لگانے پڑتے ہیں اور ہول سیل میں ہم نے چھوٹی پروڈک کے ساتھ لانچنگ کرنی ہوتی ہے اب لیٹس پوز کہ یہ دیکھیں اوورویو میں آپ کو دے رہی ہوں یہ دیکھیں ایمازون 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 ہر جگہ جو ہے نا یہاں یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا سا آؤٹ آف ڈا باکس گیا ہے ایمازون نہیں ہے شو ہو رہا یہ یلو لائن ایمازون کو شو کر رہی ہے لیکن آل راؤنڈ ایمازون ہے اس طرح کی پروڈک سے آوائیڈ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں ہول سیل کی کوئی کہتا ہے جی ہول سیل کی پروڈک جو ہے نا وہ مجھے کلائنٹ نے کہا ہے اس طرح سے ہوتا ہے ہول سیل کا پروسیس ہم نے پہلے برینڈ ہنڈنگ کرنی ہوتی ہے پھر ہم اس سے جو شیٹ ملتی ہے اس میں سے پروڈک کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ریدہ ڈین ڈائٹ ڈائریکٹ ہم پروڈک پہ موون نہیں کرتے ہول سیل کا میتھڈ سب سے ایفیکٹیو میتھڈ یہ ہوتا ہے باقی یہ دیکھیں نیچے اگر ہم جائیں تو لیٹس پوز کے یہ دیکھیں ایپلاس کانٹینٹ رائٹنگ اس نے کی ہوئی ہے اور بیسکلی ساری پروڈک ڈیٹیل پیج ہے بٹ بی ایس آر دیکھ لیتے ہیں بی ایس آر اس کا جو ہے نا وہ تقریباً وان ٹو سکسٹی تھاؤزنڈ کے راؤنڈ بارٹ ہونا چاہیے وان سے آن ورڈ سکسٹی تھاؤزنڈ تک یہاں پہ بی ایس آر جو ہے نا آئی دنگ سو شو نہیں ہو رہا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں پرائیویٹ لیبل میں کتنا ہونا چاہیے بی ایس آر پرائیویٹ لیبل میں جتنا کام ہونا اچھا یہ بھی گوشن مجھے رائز ہوا تھا یہ بھی کلیر کر دوں کہ پرائیویٹ لیبل میں جو ہے نا وہ بی ایس آر میٹر نہیں کرتا بی ایس آر ہماری ٹوٹلی کوشش ہوتی ہے بی ایس آر جتنا کام ہو اتنا ہی ایفیکٹیو ہے دیفنیٹلی اس پرائیوٹ کو سیلز زیادہ آ رہی ہے تو اس کو بی ایس آر وان ٹو تھری اس طرح سے مل رہا ہے نا تو بی ایس آر ڈیفنیٹلی کام ہو تو اس اپٹیب ہے بٹ اس میں جو ہے نا یہ دیکھیں وان ان کیچن ڈائننگ ایڈ وان ان آہ کانٹر کانٹر ٹو آپ بلینڈر یعنی اس طرح کی سب کٹیگری میں اس کا وان ہے اور مین کٹیگری کچن ڈائننگ اس میں بھی وان آ رہا ہے مین کہ یہ وان ٹو سکسٹی تھاؤزین ٹک ہونا چاہیے باقی آل راؤنڈ اگر اوورال پروڈک دیکھے نا تو ہمیں اوپر سے بڑا جال جاتا ہے اس پروڈک میں ہم نے جانا ہے کہ نہیں اب یہ مجھے کیوں کہ یہ گراف شو ہو رہا ہے یہ والا میں بھی آپ کو نہ ہو رہا ہوں شو کیونکہ میں نے کیپا ٹول جو ایکٹیو ایکٹیویٹ ہے میرا کیپا ٹول so that's why یہ شو ہو رہا ہے آپ کو میں بھی نہ شو بٹ اس کا یہ حساب ہے کہ ہمیں بیسیکلی آئیڈیا اوورویو دے دیتا ہے اس پروڈک کے ساتھ ہم نے موون کرنا ہے کہ نہیں اچھا مین ٹاپک میں موون کرتے ہیں جس میں نے اوورویو آپ کو بتایا کہ ہول سیل کی پروڈک نہ اس طرح کی ہوتی ہے اور بائی باکس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایڈ ٹو کارڈ جو بٹن ہے نا یہ ایکٹیوال یہ بائی باکس ہے یہاں پہ اگر میں بائی بائی کرنے آئی ہوں نا اس پروڈک کو تو میں کیا کروں گی میں نے یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ کے بٹن پہ کلک کر کے میں نے اپنا اکاؤنٹ اس کو پروائیڈ کرنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ اور میرے اتنے 159 یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے یعنی کہ 159 ڈالر اس طرح کی پروڈک کے ساتھ جمپ نہیں ہم کر سکتے ہم نے موون کرنا ہوتا ہے جتنی چھوٹی اور لائٹن ویٹ اور کم پرائز والی پروڈک تو اس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اس کے بعد اس کا ہمیں بتا رہی تھی اچھا بائی باکس کو ون کرنے کی بھی ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ ظاہری سے بات ہے یہ ایڈ ٹو کارڈ کا بٹن پانچ سیلر یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ایڈ ٹو کارڈ کا بٹن جو ہے وہ پانچوں کے پاس ہے پانچوں کے پاس تو نہیں ہو سکتا وہ تو ایک ٹائم پہ صرف ایک کو ملنا ہے تو کمپیٹیشن تو پھر ہوا نا پانچ سیلر ہے تو پانچوں کے درمیان آپس میں کمپیٹیشن چال رہا ہوگا کہ یہ بائی باکس ہمیں مل جائے بائی باکس اسی کو ملے گا جس کو جو ڈیفرنٹ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس کی شروع ہم بائی باکس کو وین کرتے ہیں بائی باکس کو وین کرنے کے ٹیکٹکس یہ ہیں کہ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ ٹھیک ہے آپ کا آرڈر جو ہے وہ آؤٹ آف سٹوک نہ آپ جائیں کوشش کریں پرفارمنس میٹریس بہت مہتر کرتی ہے آپ کی پرفارمنس کس طرح کی امسال کے طور پر آپ کو ریٹنگ ریوز کس طرح کی مل رہے ہیں آپ کی سیل کتنی جا رہی ہے ٹیک ہے اور ریٹنگ ریٹنگ یعنی کہ بہت ایفیکٹیو میتھڑ ہے آواز سب کو آریے کنفرم کریں ایس میں ٹیک ہے اور کسٹمر سرویس کالیٹی اور جتنی کالیٹی آپ اچھی پروائیڈ کریں گے ڈن ڈن ڈیفینٹی اور یہ تو ویسے کالیٹی ہولسل میں ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے اپنی مرضی کہ وہ ہمیں سپلائر یا وہ ہی جو پروائیڈ کرے گا وہ ہی ہمیں ملنی ہے اور ہم نے وہی جو ہے وہ ایمازون پہ میٹو کرنا ہے اس کے ساتھ لینٹھ آف ٹائم ہون ایمازون اچھا ٹائم بہت مہتر کرتا ہے ایون دو کہ اگر یہاں پہ ایک اگزمپل میں یہاں پہ کروں گی امسال کے طور پر جو ریٹنگ ہے نا یہ ان ایکچوال میں نے پرائیوٹ لیبر میں بات کی تھی ریٹنگ ان ایکچوال بائیر کا سوشل پروف ہے ٹھیک ہے تو ریٹنگ جو ہے نا وہ آپ کے اگر اچھی ہوگی نا تو دن ڈیفینٹلی آپ کو بائی باکس ملنے کے چانسز ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ نے نا جاتے پرائیس تھوڑی سے کم کرنی ہوتی ہے امسال کے طور پر یہ اگر فائیو ڈالر کی سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ فور کی کر دیں تو بائیر تو لالچی ہوتا ہے ڈیفینٹلی ریٹنگ اچھی دیکھے گا کم آپ کی پرائیس دیکھے گا تو دن ڈیفینٹلی وہ آپ سے بائی کرے گا تھوڑے وہ ٹیکٹیک ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں ٹیپینٹ کرتے ہیں کرنے ہوتے ہیں اور ہم بائی باکس کو بین کر سکتے ہیں ایمازون ایپیا اور ساری گیم ہول سیل میں کس چیز کی ہوتی ہے بائی باکس کی ٹھیک ہے ایک تو اپروول کی دوسرا بائی باکس ایک اپروول برینڈ سے مل جائے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے تو سیکنڈ ٹھنگ کے بائی باکس مل جائے تو آپ اس ہول سیل کی گیم کو وین کر جاتے ہیں ایڈبنٹیج پرائیو ڈیبل کے دیکھ لیتے ہیں کہ بائی باکس جو ہے نا وہ آپ خود مالک ہوتے ہیں اونر ہوتے ہیں بائی باکس یہ یہ ریکھیں اگر پرائیو ڈیبل لانچ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ٹینچن نہیں ہے کتنے سیلر بیٹھے ہیں اور سب نے جو ہے وہ بائی باکس کے لیے کمپیٹیشن لگایا ہے اور برینڈ کو کب ملے گا نہیں بائی باکس جو ہے نا وہ اگر پرائیو ڈیبل لانچ کرنے جا رہے ہیں تو بائی باکس ایکچول آپ کا ہے کیونکہ آپ نے می ٹو نہیں کر رہے اس کے بعد یعنی کے پروڈک جو ہے نا اپنے برینڈ کے ساتھ اپنا لوگو لگا کے اپنی لیبلنگ اپنی پیکجنگ لگا کے آپ سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ہم لیتے ہیں جس یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ کوئیریز کی طرف موون کرتے ہیں اچھا میں بتانے جا رہی تھی کہ یہ لیبلنگ لوگو اور پیکجنگ یہ ساری جیزیں ہم پرائیو ڈیبل میں اپنی مرضی کی لگوا رہے ہوتے ہیں پروفیٹ مارجن جو ہے نا ایکسٹریم لی بہت اچھا ہوتا ہے پروفیٹ مارجن اس پرائیو ڈیبل کی جننی میں اور اس کے بعد اس میں نا ہم نا اس کا سب سے بڑا فائدہ بتا کیا ہے ایک سے دو سال ہم اس اکاؤنٹ کو رن کریں اچھا طریقے سے اس کو آگے ہم سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں لوگ یہ بزنس بھی ہم پرائیو ڈیبل سے کر رہے ہیں اور ڈیس اڈوانٹیج کی بات کریں تو جہاں پہ ڈیس اڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اماؤنٹ بہت زیادہ لگانے پڑتی ہے ایون یوکے میں آپ لانچ کرتے ہیں نا تو فیفٹین کے ڈالر کے ساتھ کرتے ہیں ڈالر سے اکسید ہونا چاہیے اور اس پر ٹائم بھی اپنی لسٹنگ کو یا اپنا برینڈ کو بیٹ کرتے ہیں ٹائم لگتا ہے جبکہ ہوسیل میں ایسا نہیں ہے جاتے ہی ہم جو ہے نا میٹو کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں سیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد لیڈ ٹائم جانا منفیکچرنگ وہ بھی بڑی بڑا زیادہ ملتا ہے یہاں سے ہوسیل میں ہوسیلر جو ہے نا وہ ہمیں یعنی کہ بیس سے پندرہ سے بیس دن سورسنگ جو ہم چائنا سے کرواتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے یعنی کہ یہ بیس سے بائیس دن تو ہوسیل میں بڑی زیادہ کہیں ہے نا یہ تو ہمیں پانچ یا چھے دن کے اندر سورسنگ مل جاتی ہے بٹ ایس کمپیر ٹو اگر پرائیویٹ لیبل کی بات کریں تو وہ مہینہ بھی لگ سکتا ہمیں تو مینفیکچرنگ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے اس کے علاوہ ریٹنگ ریٹنگ اور ریویوز جو ہے نا وہ بیسیکل ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیفینیٹلی اس پہ پازیٹیو ریٹنگ اور ریویوز ایڈ کرتے ہیں جو کہ ہماری لسٹنگ کو رینک کرنے کے لیے بہت ایفیکٹیو ہوتے ہیں تو ریٹنگ اور ریویوز جو بیلڈ کرنے ہیں نا وہ بھی ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ایون دو اس کے لیے الائدہ سے ہمیں مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے جس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے جبکہ ہم اگر برینڈ کے ساتھ چلیں گے تو ہم ایسے ہی ہمیں جو ہے نا ریٹنگ اور ریویوز مل جاتے ہیں جاتے ہی جو برینڈ کو ملے ہوتے ہیں ان ایک چل وہ ہمارے کنسیڈر ہو رہی ہوتے ہیں ایف بیو ہولسل کی بات کر لیتے ہیں ہولسل ایف بیو میں بیسیکلی ایسن جو ہے نا وہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا وہ برینڈ اور برینڈ جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں اتنے مارجن کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ اگر برینڈ کو اتنا مارجن مل رہا ہے پروفٹ مارجن مل رہا ہے تو مجھے بھی اتنا آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ سب سے بڑائی ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں آہ یعنی کہ انٹری کا بیریر نہیں ہے جس ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مینفیکچرار اس سے ہم نے کیٹالوج مگوانے ہوتے ہیں اپروول جب ہمیں مل جاتا ہے تو کیٹالوج مگوانے ہم اس کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لو یونٹ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں اس میں ایم او کیوں کا ہمیں خطرہ نہیں ہوتا اس مین کے جو پرائیویٹ لیبل میں ہے نا وہ ہمیں پانسو پیس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لیکن ہول سیل میں ہم تھوڑے پیس سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں دو سو تین سو پیس سے ہم ایزیلی سٹارٹ لے سکتے ہیں اور لیٹ ٹائم بھی دیفینیٹلی اس میں زیادہ نہیں ہے اس کمپیر ٹو پرائیویٹ لیبل لیٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا کہ ہمیں بڑا بڑا بھی ہے تو ایک ہفتہ کے اندر ہماری اوکی ہوگی ہوتی ہے ڈیس ایڈوانٹیج کی بات کر لیتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج جو ہے نا ہول سیل میں آہ یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں بائی باکس کے لیے لڑنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جتنے سیلر ہیں ان کے درمیان بائی باکس کی اچھا خاصا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس کمپیٹیشن میں ہمیں اچھا خاصا جو ہے نا وہ رینک ہیں وہ کرنے کے لیے کہ ہمیں بھی بائی باکس مل جائے اس کے لیے بڑی افرٹ کرنی پرتی ہے آہ یوں نیڈ ٹو پلیس آئی وولیم آرڈر ویڈ اسٹیبلیشڈ برینڈ بنیفیکچر آر اینٹرن سیل دیار پروڈکس تو کسٹمر آر ایمازون اب بیسیکلی جو بھی آرڈرز وو ریوز وغیرہ آئیں گے نا وہ کنسیڈر ہوں گے برینڈ کے وہ آپ کے نہیں کنسیڈر ہوں گے سو بین ایکچول بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ ڈیفنیٹی برینڈ کی ورث بان رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ you will need to obtain wholesale lions اور اس میں لائیسنس جو ہے نا وہ بیسیکلی ہمیں wholesaler پروائیڈ کرتا ہے ایمازون کبھی بھی جو ہے نا ایسے ہی ہمیں میٹو نہیں کرنے دیتا برینڈ کے ساتھ ہمیں اس wholesaler سے approval لینے کے لیے اور جو ہمیں وہ بتائے یعنی کہ certificate provide کرے گا وہ ہمیں ایمازون کو دکھانے ہوتا ہے اور ان return ایمازون ہمیں وہاں پہ listing create کرنے کا option دے گا other than that amazon alone نہیں کرتا تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس approval کے لیے definitely ہمیں بہت زیادہ effort کرنی پڑتی ہے جو جو کہ private label میں ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی پڑتی یہ تھا تھوڑا بہت میں overview آپ کو بتایا کہ wholesale model بیسیکلی کیا ہے اس کو ایک product جب find out کرتے ہیں اس کا کیا یعنی کہ criteria ہے اور wholesale کی product ہمیں کس طرح idea ہو جاتا ہے کہ یہ wholesale کی product ہے اس کے علاوہ مطلب wholesale اور private label میں نے تھوڑا بہت نا مطایا ان دونوں models کا کوئی کہہ ہے آپ کر لیجے گا then ہم move on کرتے ہیں next پچھلے لیکچر میں میرے ایک سوال رہ گیا تھا ختم ہوگی جی جی اچھا مہم کے private label میں amazon جب ہم as a new seller جاتے ہیں تو کوئی quantity دیتا ہے maximum جتنی pieces ہمیں بھیج سکتے ہیں یا جتنے مرضی بھیج ہیں نہیں نہیں اس پہ quantity ہمیں جو ہے نا وہ amazon یہ نہیں ہمیں کر رہا ہوتا لوگ starting پہ thousand piece کے حساب سے بھی launch کرتے ہیں product تو depend کرتا ہے جن کے brand well established ہو گئے ہوتے ہیں نا تو وہ thousand thousand inventory ہے کہ time پہ source کروا رہے ہوتے ہیں thousand سے بھی exceed depend کرتا ہے کہ آپ نے کتنی کروانی ہے amazon نے بلکل بھی restriction نہیں لگائی ہوتی ہاں یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز mention کی shipment میں یہ چیز آپ ضرور add کرتے ہیں کہ آپ نے case unit جتنے رکھے ہیں نا اس میں per unit جو piece ڈال رہے ہیں وہ equalize ہونے چاہیے یہ depend یہ نہیں matter کرتا آپ کتنے case unit کروا رہے ہیں لیکن ایک case unit میں ایک time پہ 150 ہی product اس پہ آئیں اس سے زیادہ نہ آئیں ایک تو یہ چیز دوسری یہ چیز کہ آپ کو case unit جتنے مرضی کر لیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ پہ کہ آپ کتنی inventory لگانا چاہ رہے ہیں یہ کتنا بجٹ آپ کے ساتھ آپ کے پاس but amazon کا اس پہ کوئی بھی restriction نہیں ہے اس کے ریوارڈنگ یہ ٹھیک ہے مہم thank you very much جی جی welcome اچھا اس کے ریوارڈنگ بھی کوئی کوئی رہی ہے تو آپ کر لی جیگا then ہم move next move on کرتے ہیں مہم wholesale میں برینڈ سے approval لیتے ہیں amazon سے wholesale میں ہم نے برینڈ سے approval لینا ہوتا ہے لیکن amazon کہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی person amazon زیادہ یہ برینڈ بھی تو amazon پہ بیٹھا ہے تو amazon کہتا ہے کہ کوئی بھی illegal کام نہیں کرے گا کہ ڈائریکٹ آپ جا کے برینڈ کے ساتھ میٹو کر لیں ایسا بلکل ہی ہوئے گا آپ نے جو برینڈ سے approval لے کہ جو آپ کو approval ملنا ہے وہ مجھے پہلی دکھائیں certificate then میں آپ کو اجازت دوں گا تو آپ نے میٹو کرنا ہے تو اس طرح سے ہم mechanism فالو کرتے ہیں کہ برینڈ سے پہلے approval لیتے ہیں وہ amazon کو invices دکھاتے ہیں اور اس product کی invices جب amazon دیکھ لے گا okay کر دے گا then ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ میٹو کر سکیں گے other than ڈائرٹ possible نہیں ہے اور برینڈ سے approval کا کیا procedure ہوتا ہے برینڈ سے approval کا procedure یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے برینڈ اچھا میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ wholesale کا overview کر لیتے ہیں next جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک دو جو آپ کے اور queries ہیں وہ next کر لیں گے یہ اب میں آپ کو complete اس کا guidance provide کر دیتی ہوں کہ ہم نے approval کس طرح لینا ہوتا ہے ایک second یہ آپ نے confirm کرنا ہے screen second والی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں screen شیئر ہے یہ والی product کی جو نظر آ رہی ہے میں google آ رہا ہے ہاں google آ رہا ہے اس پہ product جو compact kitchen system یہ والی نظر آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے برینڈ کا نیم ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نینجا برینڈ ہے اب مثال کے طور پر جی product میری wholesale کے criteria پہ پوری اتر گئی ہے میں نے اس brand کو copy کیا amazon پہ آئی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ amazon یہاں پہ اس کو paste کر کے تو let's suppose UK کا وہ brand تھا میں نے کیا کیا نینجا UK brand ٹھیک ہے اور اب اس کی یہ کتنی زیادہ ویب سائٹس آ گئی ہیں میں نے کیا کرنا ہے ان ویب سائٹ پہ میں نے one by one جو دیکھنا ہے authentic اس کی کوئی ویب سائٹ مجھے نظر آ جائے ٹھیک ہے assess denied its mean کہ یہ والی authentic نہیں ہوئے گی اور اس کی ویب سائٹ پہ میں نے جانا ہے اور ویب سائٹ پہ جا کے اس کا میں نے نا وہ لینا ہے یہ ہوئے گی پتہ نہیں انہی میں سے آپ نے تین سے چار میں سے چیک کرنا ہے تو آپ کو authentic ویب سائٹ مل جائے گی جب اس کی authentic ویب سائٹ مل جائے گی آپ کو تو تب آپ نے وہاں پہ جا کے نا تو آپ نے نا اس کی ایمیل پکڑنی ہے اور اس ایمیل کے ثروہ اس کو نا اپنے client نے آپ کو پروائیڈ کی ہوگی ایمیل سیٹ اپ آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو ایمیل کرنی ہے کہ بھئی ہمیں approval چاہیئے ٹھیک ہے تو وہ approval آپ کو دے دیتے ہیں ایک سیکنڈ یہ ہوگا دیکھ لیتے ہیں انہی انہی میں سے آپ نے نا دیکھ لیا اپنی سے دے دیتے ہیں ڈی 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 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں ان کی ویب سائٹ پہ ہوں میں نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ مجھے نہ ان کی ایمیل چاہیئے اب ایمیل مسال کے طور پر یہ دیکھیں سٹارٹ پہ یہاں تو برینڈ کے ویب سائٹ پہ سٹارٹ پہ کہیں یہاں پہ ڈی ہوگی یا اگر یہاں پہ نہیں دی ہوئی تو آپ نے پھر نیچے آ جانا ہے نیچے آکے یہاں سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں سے اب دیکھا یہاں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آرہی سم ٹائم برینڈ نے نا یہاں تو ٹاپ پہ دی ہوتی ہے یہاں پہ کہیں دی ہوتی ہے لاس پہ اگر لاس پہ بھی نہ فائنڈ آؤ ہو ہو رہی ہو آپ کو تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی فیس بک آئیکن پہ جا کے تو فیس بک کے سوئی ان کو اپروچ کرنا ہے کہ می بھی فیس بک پہ ہمیں مل جائے سم ٹائم ہمیں فیس بک سے مل جاتی ہیں باقی بھی انہوں ہیں دی ام ہیں پینٹرس ہے یوٹیوب ہے اور ان ان یعنی کے سورس سے ہمیں ان کی ایمیل فائنڈ آؤٹ ہو سکتی ہے لیکن افیکٹیو میتھڈ یہ ہی ہے کہ آپ فیس بک پہ جائیں اور فیس بک پہ جا کے تو آپ اس کو مجھے لاغ ان کرنا پڑنا ہے تو اگر آپ کو بتا دوں تو فیس بک پہ آپ جائیں گے تو فیس بک پہ یہ دیکھیں فیس بک پہ جب آپ جائیں گے ان کا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو فیس بک کا پیج کا تو آئیڈیا یہ ہے آپ نے کہا کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ نا آپ کو ان کی ایمیل نظر آ رہی ہوگی تو ایمیل پہ آپ نے جا کے نا ایمیل وہاں سے کاپی کرنی ہوتی ہے اور جو آپ کو ٹیمپلیٹ پروائیڈ کیا ہوتا نا کلائنٹ نے اس ایمیل یعنی کہ جو بھی جس کے ثرو بھی وہ کرتا ہے ایمیل تو اس کے ثرو آپ نے ایمیل ان کو کر دینی ہے ایمیل ٹیمپلیٹ میں آپ کو ویسے پروائیڈ کر دوں گی جس ٹیمپلیٹ کے ثرو ہم ایمیل ان کو کرتے ہیں تو آپ نے ان کو ایمیل کرنی ہے اور ایک سے دو دن ویٹ کرنا ہے اس کا پروسیس یہی ہے کہ تھرڈ وان یا فورتھ ڈے پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ ان کو کال کے ثرو نا فردر انفارم کریں گے تو یہ ویسے ہولسیل کا اوورویو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے ہولسیل کا کہ ہم نے پہلے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پھر برینڈ اکپروور پہ جاتے ہیں میں ریکمنٹ کرتی ہوں کہ پہلے آپ برینڈ فائنڈ آؤٹ کریں برینڈ فائنڈ آؤٹ کریں اس کا میتھڈ یہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں یہ کنفرم کر دیں بس آواز آرہی ہے سب کو ییس میم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح کرتے ہیں اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ یہ نا ہم نے یہ ایکٹیو نہیں ہو رہا نا پتہ نہیں کیوں یہ سیلر سپریٹ آپ جب دون لوڈ کیجئے گا نا تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ نا ساری ڈیٹیل پہ جو ہے نا وہ پروڈکٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب بھی بھی سٹیل لوڈنگ ہو رہی ہے ہو گئی ہے تقریباً اچھا اس کا فائدہ یہ دیکھیں اب یہ پروڈکٹ ہے یہ والی ماس ٹائپ اور اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ ہمیں دے دی ہے اس نے تو اس میں ہمیں لسٹنگ میں نہیں جانا پڑے گا ہمیں یہ ہی سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں سیلر ایک ہے اس میں یہ پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ ہے اسی طرح یہ سیلر آئی تنگ سو کے اس پروڈکٹ پہ سیلر کتنے ہیں ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ کے فلفلمنٹ ایمازون ہو رہا ہے لیکن ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے برائنڈ کا نیم کیا ہے برائنڈ کا نیم تو یہاں سے بھی شو ہو رہا ہے بانٹری جو بھی ہے لیکن ہمیں یہاں سے اس لیے چاہیے کیونکہ ہم یہاں سے میں ہم امیمہ کو میسیج آئے گروپ پہ کن کا امیمہ 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 کو ایتنگ سو میں کر چکی ہوں لیٹین لیٹ می چیک امیمہ امیمہ اپرووال ہی نہیں ملا ان کو کہیں دوبارہ سیکس کریں اچھا جی جی آپ کریں کوشن آپ 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 بہت زیادہ اچھا اچھا تو یہ نیکسٹ ریکارڈنگ سے آپ نے جوائننگ لے لینی ہے یہ اینڈ پہ جا رہی ہے ہی ریکارڈنگ آپ 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 موسیقی